اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ سب دوست خیر خیریا سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں اے ٹویلو ای کی ہاں مکمل سیٹنگ کر کے دکھائیں گے کنیکشن کو کس طرح سے جوڑا جاتا ہے سپلائی کو کس طرح سے جوڑا جاتا ہے بیٹری کو کس طرح سے اور یہ ساری سیٹنگ آپ کو کر کے دکھائیں گے تو فیوز ہم نے اچھے سے فکس کر دیا ہے اس کے بعد کیونکہ اس سے ملتے جلتے جتنے بھی انڈیگیٹر ہیں تو تقریباً اس ویڈیو کی مدد سے آپ ان کی بھی سیٹنگ بہ آسانی کر سکتے ہیں تو یہ سارے کنیکشن آج اس ویڈیو میں ہم نے کرنے ہیں یہ سپلائی ہے اس کی نو والٹیج پلاس کی ہے تقریباً اور یہ اس کا فور پین والا آن آف بٹن ہے تو ان ساری جتنی بھی بیٹری سکس والٹیج کی ہے ان کو تھوڑا سوڈنگ کر لینا ہے اس کے بعد یہ سوڈنگ ہم نے کلکہ کر لیا اس کو اس کے بعد اب سب سے پہلے ہم نے یہ بٹن کو اس میں فکس کرنا ہے آف والی سائیڈ جو ہے اس کی لیفٹ سائیڈ پر رکھنی ہے اور آن والی ہم نے رائٹ سائیڈ پر رکھ کے اس کو فکس کر دیا بٹن کو بٹن کو لگانے کے بعد اب یہ بیٹری کی پوزیٹیو وائر ہے ریڈ کلر کی ہوتی ہے اور بلیک جو ہے وہ نیگٹیو ہوتی ہے تو ہم نے لیفٹ سائیڈ پر آف والی سائیڈ پر بٹن آف والی سائیڈ پر ایک سائیڈ پر ہم نے یہ پوزیٹیو بیٹری کی وائر لگا دیا ہے تو اچھے سے لگانے کے بعد یہ ہم نے وائر لگا دیا ہے اس کی بیٹری کی اور یہ ایسی کی دو وائر ہیں دو سو بیس پول پاور دینے کے لیے یہ ہم نے یہ بھی لیفٹ سائیڈ پر آف والی سائیڈ بٹن کی آف والی سائیڈ پر ہم نے یہ بھی وائر لگا دیا ہے ایک وائر ہم نے ایسی کی لگا دیا ہے ایک پوزیٹیو ہم نے بیٹری کی لگا دیا ہے یہ دو وائر ہم نے لگا دی ہیں اس کے بعد یہ اس کی ٹرانس فرمر ہے تو اس کو بھی ہم نے لگانا ہے تو اس کی جو مطلب یہ انپوٹ وائر ہو گئی ٹرانس فرمر کی اس کی انپوٹ وائر ہم نے بٹن کی آوٹ پوٹ سائیڈ پر لگا دینا ہے یعنی کہ رائٹ سائیڈ پر لگا دینا ہے ایک وائر ہم نے اس ٹرانس فرمر کی ایسی والی وائر کے سامنے لگا دیا ہے ایسی جو وائر ہم نے بٹن میں لیفٹ سائیڈ پر لگائی تھی اور یہ اچھے سے فکس کرنے کے بعد اب ٹرانس فرمر کی دوسری وائر ہے انپوٹ والی تو یہ ہم نے فیوز کی ایک سائیڈ پر لگا دینا ہے تو یہ دونوں ٹرانس فرمر کی انپوٹ وائر ہم نے اچھے سے کر کے لگا دینی ہے اور جو دوسری ایسی کی وائر بچی تھی وہ ہم نے فیوز کے سنٹر میں لگا دینی ہے کیونکہ ہمیں ڈی سی پاور چاہیے تو اس کے لیے ایسی سے ڈی سی میں کنوارٹ کرنے کے لیے یہ ٹرانس فرمر سے گزر کر سرکٹ میں جائے گی اور اس سارے پروسس میں ایسی سے ڈی سی پاور بن جائے گی اس کے بعد یہ ایک وائر ہم نے ریڈ کلر کی ہے وہ ہم نے گریپ کی لگا دی ہے جہاں سے بیٹری کا انپوٹ دیا تھا اس کی آؤٹ پوٹ پہ ہم نے ایک وائر لگا دی ہے گریپ کی بھی ٹرانس فرمر کو فکس کر دیا اچھے سے پکس کرنے کے بعد ایک وائر ریڈ کلر کی ہم نے بٹن کے بلکل بیٹری کی موائر کے سامنے لگا دی تھی اور اور اس سکریپ کے ساتھ ایک بلک وائر ہے وہ ہم نے بیٹری کے ساتھ جوڑ دی ہے بیٹری کو اچھے سے لگانے کے بعد یہ ہم نے کی پیچ اچھے سے ویس کر لینے ہیں ماظرہ کے ساتھ اب یہ تھوڑی ناساز ہے تو اگر کچھ سمجھنے میں دشواری ہو تو آپ انہیں کومنٹس کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں اس وائر کو ہم نے یہاں پہ لگا دیا ہے اور یہ ٹرانسفرمر کی آؤٹپوٹ وائر ہیں دو یہ بھی ہم نے اس کو آؤٹپوٹ دے دیا ہے تو یہ دیکھیں یہ آن ہو گیا ہے یہ بیٹری لوگ کی آپشن آ رہی ہے سامنے تو اس کی بیٹری جو ہے وہ چارجنگ پہ بھی لگائی تھی لیکن وہ تھوڑی خراب ہے بیٹری بھی ہم اس کی چینج کریں گے یہ گریپ جو ہے لور سیل کی ہے یہ بھی ہم نے بورڈ میں لگا دیئے اس کو بھی اچھے سے لگا لینا ہے اس کے بعد یہ کیلیبریشن سیو کرنے کی جو کیلیبریشن کرنے کے بعد ہم انڈ کرتے ہیں تو اس پہ یہ بٹن ہوتا ہے اس کی کیلیبریشن سیو کرنے کا پروسس کمپلیٹ ہوتا ہے اس بٹن پہ جا کے یہ وائر بھی ہم نے لگا دیئے ہیں تو یہ سارے کنیکشن ہم نے کر لیئے ہیں اب ہم نے اس کو اے سی پاور دینی ہے آیا کہ ہمارا جو انڈیگیٹر ہے اس میں اے سی پاور بھی آ رہی ہے یا نہیں تو یہ دیکھیں یہ اس کی جہاں پہ اے سی لکھا ہوا ہے وہاں پہ پاور شو ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اے سی پاور پہ بھی چل رہا ہے سارے اس کی کنیکشن کی ہم نے اچھے سے سیٹنگ کر لیا ہے لیکن ابھی بھی اس میں ایک پروبلم آ رہی ہے بیٹری لوگ کی اپشن آ رہی ہے تو یہ بند بھی نہیں ہو رہا تو یہ اب ہم نے دوسری بیٹری نیو منگوا کے وہ اس میں اب ہم لگا دیا ہے اور کیونکہ یہ انڈیگیٹر کوالٹی وائز کافی اچھا ہوتا ہے تو نارمل بیٹری جو ہے اس میں لوگ کی اپشن آئی جاتی ہے تو اس لئے کوشش کیا کریں کہ اچھی مطلب اس میں بیٹری لگایا کریں تو یہ بیٹری اب ہم نے لگا دیا ہے سکس فولٹیج کی بیٹری ہے تو یہ اس میں ہم نے لگا دینی ہے اس کے بعد اب ہم اس کو آن کر کے چیک کریں گے آیا کہ اب بھی لوگ کی اپشن دے رہا ہے یا نہیں تو یہ چل پڑا ہے اور دیکھیں اب لوگ کی اپشن بھی بالکل بھی نہیں دے رہا پہلے یہاں پہ لوگ کی اپشن آ رہی تھی اب اے سی پاور دے کے دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ اے سی کی پاور بھی شو ہو گیا ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا